السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو سکس کلاس ہمارا حفظ ترجمہ کا کام ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمارا پہلا سبق امانیات و عبادات سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید، معنی اور اس کے مفہوم ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اپنے دوسرے سبق کا آغاز کریں گے باب دوم سے ہی سبق کا نام ہے ازان، فضیلت و اہمیت آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ آزان کیا چیز ہے دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں پوری دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے جو آواز آتی ہے اسے آزان کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہمیں صدا سنائی دیتی ہے اسے آزان کہتے ہیں آزان کے لفظی معنی ہیں اطلاع دینا، اعلان کرنا یا بلانا مسلمانوں کو پانچ مرتبہ مسجد میں جمع کرنے کے لیے جن الفاظ کی ادائیگی کی جاتی ہے وہ آزان کہلاتی ہے یہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں سنی جاتی ہے آزان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ اللہ تعالی کی بڑائی لا الہ الا اللہ اللہ تعالی کی وحدانیت یعنی اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ تعالی کے ایک ہونے کا اقرار ہے اس میں اشہدو انہ محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت ہے اور حیاء علیہ السلام دنیا سے مو موڑ کر نماز سے طرف آنا ہے اور حیاء علیہ الفلا کامیابی کا راستہ یعنی جنت کے راستے کی طرف بلاوا ہے یہ اسلام ہی کی انفرادیت ہے کہ اس نے نماز کے دائیگے کے لیے آزان کے ذریعے بلانے اور اکھٹا کرنے کا ایک ایسا خوبصورت انداز اور جامعہ طریقہ مقرر کیا ہے اس میں انسان اپنی گھرے لو مصروفیات یا اپنی گھر کی جو بھی مصروفیات ہیں ہماری وہ ہم چھوڑ کر جو ہم دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں تو جب آزان سنتے ہیں ہم تو ہم ہمارے حواس جاگ جاتے ہیں اور ہم لوگ اس میں ہمیں یہ احساس دلا جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ دنیاوی کاموں کو چھوڑو اور ہم جو ہے فوراں سے اپنی دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری دینے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم دنیا کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں آزان کی ابتداء کس طرح ہوئی شروع شروع میں ابتداء میں لوگ کفار سے ڈرتے تھے ان کے بہت زیادہ ظلم و ستم کی وجہ سے وہ اپنے دین پر کھلم کھلا عمل نہیں کر سکتے تھے حیجت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد میں جانے اور باجمات نماز پڑھنے کا حکم ہوا واقعہ مراج کے وقت جب مسلمانوں پر نماز فرض ہو گئی تو مکہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان علیل اعلان اور باجمات نماز نہیں ادا کر سکتے تھے حیجت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی تو مسلمانوں کو ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بلانے کے لیے ضرورت پیش آئی مسلمان یہ دیکھا کرتے تھے کہ وہاں دیگر مذہب کے لوگوں میں ان کی عبادت کے اوقات میں انہیں بلانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے تھے مثلا نصارہ کے ہاں ناقوس جو دو لکڑیاں ہوا کرتی تھیں انہیں ایک دوسری پر بجا کر آواز پیدا کر کے انہیں بلائے جاتا تھا اور یہودیوں کے ہاں بگل جو سینگ کی طرح ایک آلہ ہوتا ہے وہ بجائے کرتے تھے اب مسلمانوں کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے ضرورت پیش آئی کہ ہم مسلمانوں کو ہم کس طرح سے مسجد میں بلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کیے بہت سارے صحابہ نے مشورے دیئے لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا پھر حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں ازان کے کلمات اور ان کی ترتیب سکھا دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کے ذریعے سے وہی کلمات اللہ تعالیٰ نے بتائے پھر جب عبداللہ بن زید صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اپنا خواب بتایا حضرت عبداللہ بن زید کے خواب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائد کی کہ یہی کلمات ازان کے لیے کہے جائیں یعنی مسلمانوں کو بلانے کے لیے کہے جائیں اسلام کے سب سے پہلے معظم حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم ہوتے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان دینے کے لیے سب سے پہلے مقرر فرمایا کیونکہ ان کے آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی بہت زیادہ بلند تھی اور ہمارے ہاں اس وقت مائک کا انتظام ہوتا ہے اور اس وقت میں مائک کا انتظام نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے علاوہ اب محضورہ کو بھی ازان سکھائی تھی لیکن جب وہ ازان سیکھ چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جب آپ فجر کی ازان کہو تو حیل الفلاح کے بعد السلام خیرم من النوم اضافی الفاظ ہیں اسے آپ پڑھا کرو باقی ازانوں میں صرف چار وقت کی ازان میں یہ کلمات نہیں کہہ جاتے صرف فجر کی ازان میں یہ کلمات کہہ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس کلمات کا ان کلمات کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے اب ازان اور موزن کی فضیرت کیا ہے پہلی امتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فضیرت تھی ہماری امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہلی امتوں پر کیا فضیرت ہے جو پہلی امتیں تھیں وہ صرف دو نمازیں پڑھا کرتی تھی پہلی امتیں دو نمازیں پڑھا کرتی تھی فجر اور اسر کی ان کی کوئی مسجدیں نہیں ہوتی تھی اور ہماری مسجدیں ہوتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا تحفہ دیا ہے اور ان کے لئے عبادت کی طرف بلانے کے لئے کوئی کلمات نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواب میں یہ کلمات اور ان کی ترتیب سکھائی ہے موزن کا بہت بڑا رتبہ ہے قیامت والے دن موزن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا حضرت علی فرماتے تھے کہ کاش میں حضرت حسن اور حسین کے لئے مسجد نبی کی ازان مانگ لیتا حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر میں امیر المومنین خلیفہ وقت نہ ہوتا تو مسجد نبی کا موزن بننا پسند کرتا یہ ازان کی فضیلت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہوں گے تو سواری لائی جائے گی اور سواری کے جو رسی ہوتی ہے وہ نیچے گر جائے گی اس کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو نہیں لے کر چلیں گے یعنی کہ وہ سواری چلانے والے نہیں ہوں گے سواری چلانے والا کوئی اور ہوگا وہ انتظار فرمائیں گے اور سب لوگ انتظار کریں گے کہ اب یہ سواری کون چلائے گا پھر حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ سواری کے لگام پکڑیں گے اور اسے لے کر جنت میں جائیں گے قیامت والے دن اس کی ایک اور فضیعت یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تمام انبیاء کو پھر چوتھے نمبر پر تمام موزنوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ازان دینے والے کے لیے بہت زیادہ بے انتہا عجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی نیکی اور بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور جتنے زیادہ لوگ اس کے آواز سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب موزن کے نامہ یا مال میں بڑھا دیا جاتا ہے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ازان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن ڈالنا پڑے قرآن پر جانتے ہوں گے جو پرشیاں ڈالی جاتی ہیں اور پھر ایک پرشی اٹھائی جاتی ہے اس میں جو نام ہوتا ہے وہی مانا جاتا ہے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ موزنوں کی گردنیں قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ بلند ہوں گی ازان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جہاں پر ازان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے سات سال ازان دی اس کے لیے آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور ازان سے قدرتی آفات جیسے کہ شدید بارش ہے سخت قسم کی آندھی طوفان زلزلے وغیرہ یہ سب ازان دینے کی برکت سے یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اب ازان کی معاشرتی اہمیت کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کا امین بھی قرار دیا ہے مسلمانوں کی زندگی میں نظم و ضبط لانے یعنی کہ ان کی زندگی کو بیلنس کرنے اور بنانے میں بھی ازان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ازان سے مسلمان باجامات نماز کی تیاری کرتے ہیں ازان سننے کے بعد مسلمانوں کے اندر بار بار مسجد میں جانے کا شوق پردہ ہوتا ہے تاکہ وہ باجامات نماز پڑھ کر سواب حاصل کر سکیں اور جب ہم سنگل نماز پڑھتے ہیں یعنی ہم لوگ اکیلی انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا سواب اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک بندے کی نماز کا سواب ہوتا ہے اور جب ہم لوگ ایک حدیث میں ہیں کہ جب ہم لوگ باجامات نماز پڑھتے ہیں تو پچیس گناہ بڑھا کر سواب دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں ستائیس گناہ کا بھی ذکر ہے کہ ستائیس درجے ہمیں سواب بڑھا کر دیا جاتا ہے اس لئے کوشش کیا کریں بھائیوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی آپ لوگ یہی بتائیں کہ باجامات نماز کی ادائیگی کریں ازان سننے کے بعد مسلمان سب سے پہلے مزید کا روح کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ہمیں اتحاد التفاق کا مظاہرہ نظر آتا ہے مسلمانوں کا اور پھر خواتین بھی گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور اس طرح سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مسلمان گھرانوں میں ہم لوگ بچی کی پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں ہم اقامت کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے دوسرے مزاہر میں ایسا نہیں ہوتا جیسے ہی دنیا میں بچا آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں ازان کے عداب کیا ہیں آج کل ہم لوگ دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ازان بار بار کہی جاتی ہے اور ہم لوگ نہیں سن رہے ہوتے لیکن بیٹا سکس لاس یہ بہت بری بات ہے ازان کے بہت زیادہ عداب بہت زیادہ فضیلتیں ہیں ازان کے وقت ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے اور ہمیں اس کے کلمات کو اس کے ترجمے کے ساتھ اور فکر سے سمجھنا چاہیے اسے سننا چاہیے اور جو بھی معزن کلمات ادا کرے اسے ہمیں ساتھ ساتھ وہی دھرانے چاہیے جیسے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمیں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا چاہیے پوری کلمات اسی طرح سے دھرا جائیں گے مگر ہیہ علی الفلاہ ہیہ علی السلام کی جگہ ہم لوگ سننے والے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے اور پھر ازان سننے کے بعد ہم لوگ ازان کے بعد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنائی ہے سمجھائی ہے سکھائی ہے ہمیں وہ ہم دعا پڑھیں گے ازان کے بعد کی کونسی دعا ہے اللہم ربا حاضی دعاوات التام وصلات القائم اور اس کے بعد ہم لوگ جو بھی دعائیں کریں گے وہ ہمارے دعا قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ازان کے بعد بھی ہمیں دعا کرنے چاہیے ازان کو خاموشی سے سننا چاہیے اور ازان کی کلمات کو دہرانا چاہیے میں آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ سبق بہت مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگ اس کے بارے میں سبق میں بھی پڑھے آپ لوگ اپنے کتاب میں کتاب کا صفحہ نمبر تیرہ سے سولہ تک آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں اور اسے خوب سمجھیں ازان کی فضلت کو جانیں اور ازان کے وقت لازمی خاموش ہوا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں میں آپ لوگوں کے لئے اپنے لئے تمام امت کے لئے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین